بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورز میں ہم مبارکل اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹورین ٹیسٹ امید کرتا ہوں اللہ کے کارم اور فضل کے ساتھ آپ ساتھ خیریت سے ہوں گے تو ٹورین ٹیسٹ میں آج ہم اپنوں کے لئے لے کریں ایک مزدار سی رسپی اور آج ہم بنائیں گے افغانی آلو کڑائی جو کہ بہت ہی مزے کی تیار ہوتی ہے اور کھانے میں بہت ہی شارٹ سے ٹائم میں آپ تیار کر سکتے ہیں سپیشلی ایک دفعہ آپ اسے بنائیں گے انشاءاللہ بار بار بنائیں گے آپ کے مہمان وغیرہ آجائیں تو کم خرچے میں آپ اسے جلدی سے بنا سکتے ہیں کئی دیکھتے ہیں کہ افغانی آلو کڑائی جو کہ کس طرح تیار ہوگی اور اس کے لئے ہمیں کن کی نجدہ کی ضرورتہ تھی چلیئے اسے بنانا شروع کرتے ہیں آلو کی کڑائی بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم آلو کے اوپر جو وہ نمک لگا لیں گے اور نمک جو ہے وہ سارے آلو کے گرد اچھی طرح لگا لیں گے آلو کے گرد نمک لگانے کے بعد اسے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لئے جو وہ ہم سائیڈ پر رکھ دیں گے چولے میں آگا ہم نے کلا لیا اور کڑائی کو رکھتے ہیں چولے پر کڑائی میں ڈالیں گے آئیل اب یہ آئیل کو تھوڑی دیر کے لئے گرم ہونے دیں گے آئیل گرم ہو چکا اور آلو کو نمک لگائے ہوئے پچیس سے تیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم انہیں فرائی کرتے ہیں اور انہیں کڑائی میں ڈالتے ہیں تھوڑی چی اکسیات برتنی کیونکہ آئیل جو آئے کافی گرم ہوتا ہے ابھی ہم آلو کو فرائی کر لیں گے اس کا کلر چینج ہونے تاکہ اور آلو جو ہے وہ آپ چھوٹے سائز میں لیں تو زیادہ خوبصورت لگتے ہیں اگر آپ کے پاس چھوٹے آلو موجود نہیں ہے تو آپ بڑے آلو جو ہے وہ کٹ کے بھی استعمال کر سکتے ہیں مگر یہاں پہ چھوٹے آلو جو ہے وہ گول گول بیچ میں دیکھنے میں خوبصورت لگیں گے اور کڑائی جو ہے وہ بھی بہت ہی پیاری سی تیار ہوگی آلو کو فرائی کرتے ہیں اس میں چمج جو ہے وہ میں سلسل ہلانا ہے کیونکہ آلو جب تک اوپر سے خوشک نہیں ہوتا نیچے چپکنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور نیچے اگر کڑائی کے ساتھ آلو چپک جائے گا تو وہ جل جائے گا ابھی ہم کوڑ لیں گے تھوڑا سا ادرک اور لیسن جو ہم کڑائی میں استعمال کریں گے ادرک کو ہم نے کار لیا کڑائی میں سے اضافی آل جو وہ ہم نے نکال لیا ہے اور ادرک لیسن کے پیسٹ کو تھوڑی دیر کے لیے فرائی کر لیا ہے ابھی ہم اس میں ڈال لیتے ہیں ٹماٹر ٹماٹر ڈالنے کے بعد ابھی ٹماٹر کو نرم ہونے ساتھ آلو کے ساتھ فرائی کر لیں ٹماٹر ٹماٹر ہم نے اڈرک اور ہم کڑائی میں دال لیتے ہیں ٹھوڑی سی سہمیں گے اور یہ ہم صحبتی استعمال کریں گے اور یہ دیکھنے میں بہت ہی سی لگتی ہے اس میں پہنے میں کڑائی میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی پانی ڈالنے کے بعد ایک دفعہ ہلائیں گے ایک دفعہ ہلانے کے بعد ابھی ہم کڑائی کو اوپر سے ڈام دیں گے اور تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے جو اسے ڈام کے پکائیں گے تاکہ علو جو اندر تک نرم ہو جائیں علو کو ڈام کے پانچ سے سات منٹ کے لیے ہم نے پکا لیا اور ابھی ہم اسے کھول لیتے ہیں اور ابھی علو کو کھلا رکھے اس میں سے پانی جو وہ خوش کر لیں گے اور ماشاءاللہ ہمارے زبردست میش ہو گئے ہیں اور کڑائی کا کلر جو وہ بھی ماشاءاللہ دیکھنے والا بن گیا ابھی ہم کڑائی میں ڈال لیں گے خوش مسالہ جات حلدی پاورڈر لال میٹ پاورڈر بڑا سا نمک ڈال لیں گے نمک ہم نے پہلے بھی علو کو لگایا تھا اس لیے اسے کھیات سے اور چیک کر کے ڈال لیے گا تھوڑا سا کشک دنیا کڑائی میں سبھی پانی جو وہ ختم ہو چکا ہے اور اس میں چمہ جو افتیاز سے اور نیچے سے ہلائیں گے تاکہ علو جو ہمارے ٹوٹے ہیں اور دیکھنے میں کڑائی ہماری جو وہ خوبصورت سی اور مزدار سی رہے اور تھوڑا سا ہم ڈال لیں گے اس میں کھٹا ہوا زیرا اور ابھی ہم کڑائی کو تھوڑی دیر کے لیے مزید بون لیں گے اب ہم کڑائی میں ڈال لیں گے تھوڑا سدہی اور اس میں تھوڑا پانی ڈال کے ہم نے اسے پھینڈ لیا ہے دے ہی ڈال لیں گے اسے مزید تھوڑی دیر کے لیے پکا لیں گے اور ہم اسے کھلا رکھتے پکائیں گے کڑائی ہماری ماشاءاللہ زبردستی تیار ہوگی ہے اور اس میں سے دے ہی ہم نے جو ڈالا تھا اور پانی ڈالا تھا وہ خشک ہو گیا کڑائی ہماری زبردستی تیار ہوگی ہے اسے ہم ابھی اتاریں گے چولے سے نیچے مگر نیچے اتارنے سے پہلے ہم ایک اور کام کریں گے وہ بہت ہی سپیشل آف سے ذائقہ جو ہے وہ کڑائی کا بہت ہی زبردست ہو جائے گا ابھی ہم کڑائی کے اوپر ڈال رہے ہیں کریم اور ہم فریش کریم استعمال کر رہے ہیں گھر کی آپ چاہے تو بزارب سے جو ملکی ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں دو ایک چمچ جو آپ اس کے پر کریم ڈال لیں اور پھر جب کھائیں گے تو پھر آپ انگلییں چڑھتے رہ جائیں گے کریم ڈالنے کے بعد ایک دفعہ اس سے مکس کر لیں گے اور ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی کالی میرچ کالی میرچ ہم اینڈ پہ اس لئے ڈالیں گے کیونکہ اگر آپ شروع میں اسے ڈال لیں گے تو کڑائی کا کلر جو ہے وہ تھوڑا سیائی مائل ہو جاتا ہے اس لئے ہم کالی میرچ ہم اینڈ پہ ڈالیں گے اور اس کا ذائقہ بھی آ جائے گا اور رنگ جو ہے وہ بھی چینج نہیں ہوگی کریم بھی بیٹ میں میلٹ ہو گئی ہے اب ہم کڑائی کو چولے سے نیچے اتار لیں گے اور ابھی ہم آپ کو آلو فکانی کڑائی جو ہے وہ پلیڈ میں نکال کے دکھاتے ہیں بسم اللہ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوشبو جو ہے وہ تو بہت ہی مزے کیا آ رہی ہے اور گریوی اور مسالہ جو ہے وہ بھی بڑا زبردستہ اس کا تیار ہوئے پلیٹ کے اوپر ڈالیں گے ہم تھوڑے سے ادرک کے سلائس تھوڑی سی سبل میرچ جو کہ ہم نے سلائس کی شکل میں کٹی ہے اور تھوڑی سی ہری دنیا کی پتی ہیں تو ماشاءاللہ یہ ہماری افغانی آلو کڑائی جو اب بہت ہی زبردستہ آ رہی ہے اور دیکھنے میں بہت ہی خوبصورہ لگ رہی ہے اور خوشبو جو اب وہ بھی بہت ہی مزے کی ہے افغانی آلو کڑائی کھانے سے پہلے اس کے اوپر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا گرم مسالہ اور تھوڑا سا لیمو کا رس جو اس کو اوپر چوڑ لیں گے اس سے بھی ماشاءاللہ اس کا ذائقہ جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گا اور آلو بھی ہمارے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور نرم سے ہو چکے ہیں اندر تک ماشاءاللہ پک چکے ہیں اور ابھی ہم آپ کو آج کی ریسپی جو اب وہ ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں ہمارے پک چکے 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 ہیں ہنجی بیٹا جی افغانی یالو کڑائی کا مزہ آیا ہنجی اب جی بہت مزہ آیا بجیہ بیٹے کوئی مزہ آیا ہنجی اب جی بہت مزہ آیا تو ماشاءاللہ یہ ہماری افغانی یالو کے کڑائی جو بہت ہی زبردست آ رہی امید ہے آپ کو ہماری آئی کی ویڈیو جو پسند آئے گی پسند آئی تو اسے لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اپنے دوست احباب کے ساتھ اور جو دوست ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں بیل آئیکن پہ ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہاتھ نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ تک فورا پہنچیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا اپنے بزرگوں کا خیار رکھئے گا اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت صدا خوش رہیں اللہ حافظ اللہ حافظ